دوستو جب اللہ تعالی کسی مومن بندے کو موت دیتا ہے تو اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس جنتی کفن اور پھول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح اپنے مہربان رب اور اس کی راحت اور رحمت کی طرف نکل تیرے اعمال بڑے ستھرے ہیں وہ بہترین مہکتی ہوئی خوشبو کی طرح نکلتی ہے ادھر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ آج زمین سے پاک روح آئی ہے وہ جس دروازے سے گزرتی ہے وہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس روح کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جاتا ہے اور اس کے سجدہ ریز ہونے سے پہلے فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں اے مولا تیرے اس بندے کو ہم نے وفاد دی اور تو خوب جانتا ہے رب فرشتوں سے کہتا ہے اسے سجدے کو کہو پس وہ جان سجدہ ریز ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ حضرت میکائل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے اس جان کو مومنین کی جانوں کے ساتھ شامل کر دو چنانچہ اسے قبر میں لوٹا کر قبر کو ستر ہاتھ لمبائی اور ستر ہاتھ چوڑائی میں وسات دی جاتی ہے اس میں پھول بکھیر دیے جاتے ہیں اور ریشم بچھا دیا جاتا ہے اور اگر اسے کچھ قرآن یاد ہوتا ہے تو وہی اس کے لئے قبر میں نور بن جاتا ہے پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور وہ صبح اور شام اپنا جنتی ٹھکانا دیکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو موت دیتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے وہ کہتے ہیں اے ناپاک روح اپنے رب کی ناراضگی اور دردناک عذاب اور جہنم کی طرف نکل تیرے کرتوت بڑے برے تھے وہ نہایت بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے ہر ہر آسمان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ہے زمین سے کیسی بدبودار خبیص روح نکل کے آ رہی ہے اس کے لئے آسمانی دروازے نہیں کھولے جاتے پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور آنٹوں کے گردنوں کے برابر سام پھر اس قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں جو اس کی ہڈیوں سے گوش نوچ نوچ کر کھاتے ہیں پھر اس پر ایسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ اس کی بدحالی کو دیکھ کر یا اس کی دردناک آوازیں سن کر رحم کھائیں وہ ان ہتھوڑوں سے انتائی زور کے ساتھ ہی سے مارتے ہیں پھر اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے وہ صبح شام اپنی جہنمی ٹھکانے کو دیکھتا ہے وہ جہنم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اسی قبر میں رہنے دے تاکہ بعدی قیامت جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا